اسلام علیکم ورموان اسو اویس شکریہ 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 آج ہم کچھ ہٹ کے بات کریں گے ایک کوئیسٹن جو بہت مجھے بودر کرتا ہے لینگڈین کے اوپر اور میں تنگ نہیں ہوتا لیکن میں دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں ان میسج کرنے والوں کے اوپر وہ یہ کہ لوگ میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ای نیڈ جاپ اپنا سی وی بھیجتے ہیں اپنا تھوڑا سا پروفائل بتاتے ہیں بعض لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں بہت ہی ریکویسٹنگ والے سٹائل کے اندر میسج کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پرشان ہی ہے جاپ دلا دیں وغیرہ وغیرہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کے میں بہت پرشان ہوتا ہوں اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں ان کی مدد کرنے سے قاصل نہیں ہوں یا مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر مجھے بہت زیادہ اعتراض ہے آپ کسی کو جاپ کے لئے کہتے ہیں تو اس کی کچھ وجہ ہوتی ہے جس میں سے پہلی وجہ ہے کہ آپ کا انسے ریلیشنشپ سٹروم ہوتا ہے میں اگر اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہوں بس اپنی پرشانی بیان کرتا ہوں تو اس کا واحد ریزن یہ ہے کہ میرا اس سے ریلیشنشپ کنیکشن بنا ہوا جس کے اوپر مجھے اپنا پرشانی ان کو بتاتا ہوں لیکن جب آپ لینکڈین کے اوپر کسی شخص کو میسج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بہت پرشان ہوں اور میرے ساتھ مسئلہ مسائل چل رہے ہیں تو موسٹ اپ دا ٹائم ایٹ ڈیزنٹ میٹر فو دیم بکاوز آپ کا اور ان کے درمیان پرسنل کنیکشن نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کے میسج کو کنسیڈر کریں گے اور بلیو می اگر آپ ایک مینجیریل پوسٹ کے اوپر ہیں یا کسی بھی سینئر یا ایون نورمل پوزیشن کے اوپر بھی ہیں تو لینکڈین کے اوپر جو آپ کو میسجز آ رہے ہوتے ہیں ان میں سے بیشتر میسجز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر جو اگلہ شخص ہیں وہ جاپ ریکوائر کر رہا ہوتا ہے بعض افعہ بہت سینئر بندوں کے میسج آ رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے ہمیں حیرت ہوتی کہ how is that possible کہ یہ بندہ ہمیں میسج کر رہا ہے مجھے جو بیسک مسئلہ لگتا ہے اس کے اندر وہ یہ کہ ہمیں لینکڈین کا استعمال سیکھنا چاہیے اور لینکڈین کا جو بہترین استعمال ہے وہ نیٹ ورکنگ بنانے کے لحاظ سے بہت زیادہ کنیکشنز میٹر نہیں کرتے آپ کے ہزاروں تیس ہزار فالورز ہوں تیس ہزار نیٹ ورک کنیکشنز ہوں it doesn't matter what matter is your meaningful connections جو آپ کے کنیکشن ہے وہ آپ کے لئے کتنا فائدہ من ثابت ہو سکتے ہیں آپ کی آپس میں کتنی انگیجمنٹ رہتی ہے آپ کی آپس میں کتنی زیادہ باتچیت ہوتی ہے اور جب دو بندوں کے درمیان کمیونکیشن ہو باتچیت ہو تو ظاہر سی بات ہے ان کا relationship build ہوتا ہے ان کا relationship strong ہوتا ہے دونے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور پھر آپ easily اگر آپ کو کبھی job کی ضرورت ہوئے تو آپ as a friend ان کے پاس جاکے request کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے circle کے اندر کوئی job آئے تم کیسے بتا سکتا ہو لیکن جب آپ بہت سے لوگوں کو انڈین کے اوپر message کرتے ہیں اور کہتے ہیں can you get a job تو اس کا پہلی بات کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور دوسری بات اس کا bad impression جاتا ہے اور most of the time negative چلا جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چک کو message کر رہے ہوں کل کو آپ اس کے سامنے interview میں بیٹھے ہو وہ آپ کو پہچان لے اور وہ feel کرے گا کہ this person جو مجھے unsolicited messages کرتا تھا اور نہ جانے کتنوں لوگوں کو کرتا ہوگا تو ایک bad impression ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں سیکھنی چاہیے وہ connection build up relationship build up کرنا آنا چاہیے لینین کا platform ہے کوئی بھی platform ہو جس کے ذریعے ہم کسی سے connect ہو سکیں اور connect ہونے کے بعد جو پہلا کام نہیں کرنا وہ relationship build کرنا ہے آپ بہت سے طریقے کر سکتے ہیں ان سے بات کر کے ان سے بات initiate کر کے direct آپ پہلی بار جب بھی کسی کو message کریں گے اور message یہ ہوا کہ مجھ جواب چاہیے he will not consider Believe me لیکن آپ کچھ عرصہ اس سے بات چیت رکھیں گے اس سے دوستی بنائیں گے اس کی مسئلہ مسائل کو سنیں گے اس کی post پر جاگے comment کریں گے اور جو social media کے اندر ہوتا ہے اس کی pictures کو like کرنا whatever تو اس سے آپ کا relationship build ہوگا اور eventually جب آپ کو job کی ضرورت ہوگی اور آپ کو reference چاہیے ہوگا یا کسی بھی طرح کی مدد چاہیے ہوگا اور آپ ان کو approach کریں گے تو آپ کی request کو consider بھی کریں گے اور اس کے پر حمل بھی کریں گے انشاءاللہ Thank you very much for listening Assalamualaikum